باوازِ بلند سلوات شہدائے ملتِ جعفریہ شہیدِ راہِ حسینیت خطیبِ ولایتِ علی سرکارِ علامہ ناصر فاہ صاحب کی بلندی دراجات کے لیے اور تمام شہدائے کی بلندی دراجات کے لیے ایک مرتبہ بلندتر سلوات کی تلاوات اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص اپنا نام اس فرشت میں لکھوانے کے لیے کہ جس فرشت پہ دستخط ہوتے ہیں تو بندہ کربلا کی زیارت کرتا ہے ایک مرتبہ باوازِ بلند سلوات کی تلاوات سلح علی بسم اللہ ایک سلوات کوشش کریں اس سے بلندتر ہو سکتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یعوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخیرہ وعد لہم عذابا مہینہ سلوات ایک سلوات اس سے بلندتر ہو سکے تو تلاوت فرمات دامن وقت میں وقت کی قلت ہے خدا علم یزل اس پاک ذکر کا صدقہ باوان ذاکر شاہ جی کو مولا مکمل سے تھیا بھی عطا فرمات حاجی ناصر باس نوتک صاحب کی والدہ کو مولا حسین ابن علی کی جنت میں عالی مقام نصیب فرمائے اس ذکر کا صدقہ مالک جن جن مومنین کے دلوں میں تڑپ ہے مولا انہیں کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے مرنے سے پہلے مولا اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے دعا گو ہوں خلا کے کائنات ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناتق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ عمر اللہ نور اللہ عزت اللہ باب اللہ حقیقی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمان رہبر معظم ثانی حیدر مثل محمد آقا اے دو جہاں مالک انسو جہاں باری سے قرآن روح قلع ایمان حجت القائم کو مولا ازنِ ظہور آتا ظہور ایمام زمانہ کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے بلندتر صلوات کی تلاوت فرم اجازت ہے جی گفت کوئی شروع کے لئے آل محمد کے کرم و فضل سے آپ مومنین کی دعا سے تازہ تازہ زوار ہوں امام حسین علیہ السلام کے باب زندگی میں ایک موقع اور ملا کریمِ کربلا کے در اقدس پہ سجدہ کرنے کا مالک آپ کو بھی ازدار کی بار بار حاضری نصیف زیادہ لمحی چوڑی گفتگو نہیں بس زیادہ سے زیادہ دس منٹ کی نوکری ہے کیونکہ میں پڑھنے کی نیت سے حاضر نہیں میں تو نوکری کی نیت سے حاضر ہوا تھا بابا جی نے کہا جی آپ نے پڑھ کے فرست میں نام بھی لکھوانا ہے تو میں کھڑا ہو گیا یاد رکھئے گا کہ مذہبِ شیعہ خیر البریہ آسان آشریہ ملتِ جعفریہ کے نسدیک گناہ کی معافی ہے غداری کی معافی ہمتہ نہیں کسے سمجھ آئی میں سے گناہ کی معافی ہے غداری کی معافی میں نے پیغام دینا ہے اور آپ سے اجازت لے لینا ہے یاد رکھیے گا گناہ کوئی بھی ہو اس کی معافی کی امید ہونی چاہیے اور مولا معاف بھی کرتے ہیں لیکن غداری کی معافی نہیں ممبرِ آلِ محمد پہ کھڑا ہوں یہ کیمرے اس بات کے گواں ہیں کاش وقت ہوتا تو میں تفصیل سے اس عنوان پہ گفتگو کرتا زندگی رہی تو پھر کسی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن اور قطبِ اہلِ سنت سے الحمدللہ ثابت کروں گا کہ محمد کی بیٹی کے حق کا انکار گناہ نہیں محمد سے غداری حسین کی معنی ہاتھ تھا وہ کسی کا محتاج ہے جو بسم اللہ حیدری گناہ اور چیز ہے غداری اور چیز ہے گناہ میں اور غداری میں فرق ہے کچھ بندے یہ اپنے بسم اللہ مولا زندگیوں سے احتاطا فرمائیں کچھ بندے کام علمی کی وجہ سے اور خاص کر کے شیعہ نہ ہونے کی وجہ سے کیبلاغی سرکار ترشیف فرمائیں میری بات کی تعد فرمائیں گے کام علمی کی وجہ سے اور شیعہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ اعذب اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ حضرت آدم سے کوئی غلطی ہوئی تھی کوئی گناہ ہوا تھا حضرت آدم سے نہ کوئی غلطی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا ٹیلی ویزن پہ بیٹھ کے کچھ ایسے نامنہاد مفکر بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں انسان خطا کا پتلہ ہے کیونکہ انسان کی ابتداء حضرت آدم سے ہے اور پہلی غلطی حضرت آدم سے ہوئی تھی یہ بکواس ہے حضرت آدم سے نہ کوئی غلطی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا تھا کیونکہ حضرت آدم ہے نبی اور نبی کا معصوم ہونا ضروری میرے خیال سے آپ کو بات کی سمجھ آئیے نبی کا معصوم ہونا کی بلا ضروری ہے حضرت آدم سے نہ غلطی ہو سکتی ہے نہ گناہ ہو سکتی ہے لیکن قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ موجود ہیں وہ جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے ضروری نہیں توبہ غلطی پہ کی جائے توبہ گناہ پہ کیا ہے حضرت آدم سے نہ غلطی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا یہ بندہ علی و علی اللہ پڑے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ حضرت آدم آ کر توبہ کیوں کرتے کیونکہ سمجھ کے لیے علی کی ولایت کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں اس کا سمجھ والا کھاتا جو ہے وہ بند ہے یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مرتا ہر کوئی ہے لیکن کسی کے مرنے کے بعد اس کے مرساہ قبر میں اسے لٹا کے اس کے کاندے پکڑ کے نہیں کہتے اے سماں اے فہام سن بھی سمجھیں بابا جی یہ صرف اس کے لیے کہا جاتا ہے جس نے اللہ کی نبوت کے بعد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہو اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے بعد علی کی ولایت کی گواہی دی ہو کیونکہ علی و علی اللہ پڑھنے والا جب مرتا ہے تو اسے قبر میں لٹا کے دونوں کاندے پکڑ کے ہلا کے اسما اے فہام سن بھی بندے ساڑھے جنازیاں تیانتے مسئلہ حلوں ہم یہ عمل کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ مرنے والا سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے سنا جاتا ہے کانوں سے سمجھا جاتا ہے دماغ سے یعنی اس پہ موت نے حملہ کیا ہے جابری صاحب موت کے حملے کے باوجود اس کے پورے جسم پہ موت ہے نہ اس کے کانوں پہ موت ہے نہ اس کے دماغ پہ موت ہے موت طاقتور ہے پر اس کے دماغ کو ختم نہیں کر سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کیا ہے علی کی ولایت کا اقرار میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا مجھے داد نہیں چاہیے امداد نہیں چاہیے بندوں کے عقیدے چاہیے چہروں کی رنگت بتائے گی کون علی کو مان رہا ہے کون علی کو سوچ رہا ہے مرنے والے نے کیا ہے علی کی ولایت کا اقرار ولایت علی کے اقرار کی وجہ سے اس کے دماغ پہ موت اثر نہیں کر سکی بے وقوف ملنا اکل کا دامن تھام علی کی ولایت کا اقرار کر لے بندہ تو دماغ پہ موت نہیں آتی علی کے مولا ہے محمد حلقے بخار سے انہیں حضیان کیسے ہو سکتا بسم اللہ ایسے نہیں جس کا عقیدہ اجادت دے وہ دونوں ہاتھ ملت کر کے سینے کا زور لگا کے نعرہ حلقے بخار سے حضیان بسم اللہ بسم اللہ حلقے بخار سے حضیان کیسے ہو سکتا سمجھ کا تعلق ہے ولایت علی کے ساتھ اگر کوئی بندہ سمجھدار بننا چاہتا ہے تو وہ علی کی ولایت کا اقرار کر جو علی کی ولایت کو چھوڑ دیتا ہے اس سے بڑا بے وقوف اور چاہلی کوئی نے جملہ بھی پڑھنا ہے تو بندہ چہرے بھی پڑھنا ہے دیکھنا ہو نا بندہ کے علی کو ماننے والا ہو اور یہ پتہ کرنا ہو کہ جاہل ہے بے وقوف ہے یہ صاحب بصیرت ہے صاحب عرفان ہے اس کی گفتگو دیکھو اس سے بڑی جہالت اور بے وقوفی کیا ہوگی کہ بندہ یہ بکواس کرتا پھرے کہ علی و علی اللہ پڑھ لو تو ٹھیک ہے نا پڑھو تو ٹھیک ہے پڑھ لو ٹھیک ہے نا پڑھو تو یہ تو وہی ہو گیا یا حسین بھی رضی اللہ یزین بھی رضی اللہ باروے کا بسم اللہ اجازت باروے کا یا انتظار نہ کر باروے کا بسم اللہ بسم اللہ یا انتظار نہ کر یا بنائے ہی پہ بار نہ کر اپنا مذہب بیان کر یا پھر میرے مذہب کا کاروبا نہ کر باور زاکر شاہ جی کے زیر احتوام اس سلانہ عظیم و شان احتوام میں کئی قراردادیں پڑی گئیں ایک قرارداد حبیل شاہ جی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں قرارداد پڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری کا سمجھتا ہوں کہ میں ایک نادار الحمدللہ علی و علی اللہ پڑھنے والا بند ہوں چپ ہوں تو چپ رہنے دو بول پڑا تو زلزلہ آئے گا اوقات میں رہو اوقات میں رہو اپنی ذاتی خیالات کو قوم پہ ڈھوسنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھنا ہے تو پڑھو نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو مجھے امام زمانہ نکائے بھئی تیری اوقات کیا ہے کہ تُو امام کا پیغام لے کے آئے گا بھائی میں کھاتا علی کہوں میں علی سے دو نمبر ہی کیسے کروں امام زمانہ کو امامت علی علی و علی و علی میری کروڑوں تقریر قربان قبلہ آگا صاحب کے اس جملے پہ قبلہ فرمارے ہیں امام زمانہ کو بھی امامت علی کی ولایت کی وجہ سے بھی ہاتھ بلد کر کے رجوتی بھی کسی سے کوئی نہیں غلط بات کا میں ہمیشہ جو ہے اس کا جواب دیتا ہوں دیتا رہوں گا کسی کی ذاتی خیالات کو قوم پہ ٹھوسنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے یہ قرارداد ہے ایسے ہی بندہ کھڑا ہے میں نے امام زمانہ کیا ہے کہ جا کے پیغام دے دے کوئی علی و علی اللہ پڑھے تو ٹھیک ہے تو نہ پڑھے تو ٹھیک ہے بھائی میں مناظرے کا چیلنگ کرتا ہوں میں اس سے بیٹھ کے بھی بندہ بات کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر علی کی ولایت وہ ہے کہ اس کی معافی آدم کو نہیں آدم کے نلائک بیٹے کو کیسے ہو سکتا ہے بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت دیتا ہے حضرت آدم سے نہ کوئی گلتی ہوئی تھی نہ کوئی گناہ ہوا تھا اس بات کی وضاحت علی و علی اللہ پڑھے بغیر نہیں مل سکتی میں بھی دروازہ آل محمد پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ حضرت آدم روکتے کیوں تھے حضرت آدم توبہ کیوں کرتے تھے وہ دروازہ آل محمد میں آیا علی کی ولایت کا اقرار کیا جعفر و سادق کے مذہب کو اپنایا فقائد جعفریہ پہ عمل کیا تو یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ حضرت آدم سے نہ کوئی تھی حضرت آدم سے نہ کناہ ہوا تھا حضرت آدم سے در کے اولا ہوا تھا عرش میں چند نام لکھے تھے آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ یادہ دیتا آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے چملہ سننا آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے آدم نے جرت پیدا کر کے اللہ سے بوچھا اللہ یہ کون ہے یا مجھ سے پہلے گئے ہیں یا مجھ سے افضل ہیں یا مجھ سے حزین ہیں ذل جلال والی کرام کو جلال آیا اللہ نے کہا تیری اتنی جرت تو علی کو سوچے سبانے والنی چاہیے تیری اتنی جرت تو علی کو سوچے نکل جا میری جنت سے اور کبھی مسلے پہ بیٹھ کے سوچ تو صحیح اور تیرا باب آدم اگر علی کو سوچے اللہ جنت میں نہیں رہنے دیتا تو علی سے جنگ کرنے والے کو رضی اللہ کے سبانے مرحبا جیو خیدری